شائن ایڈیا جیکے میں آپ سب کا سواگت ہے اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں وہاں پہ لہ لہاتے کھیت اپنے چھوڑ کے آئے ہیں اور سیب کے بھاگ جو ان کے بھرے ہوئے تھے لاتالت بھرے ہوئے تھے سیب کے پیڑوں سے تو وہ سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں میں سرکار کو یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں پہلے اس کا بگتان کیا جائے پچھلے بتیس سال سے جو کشمیری پندت اپنا وہاں پہ جو ان کا سارا نقصان ہو رہا ہے باغوں کا نقصان ہو رہا ہے ان کے کھیتوں کا نقصان ہو رہا ہے پہلے اس کا بگتان کریں پھر جا کے وہ بجلی بل کی ڈیمانڈ کریں بجلی بل تو کیا کشمیری پندت جو ان کو گورنمنٹ نے ایک وارڈر دیا ہے وہ اس کا رینٹ بھی بگتان کریں گے لیکن پہلے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ کشمیری پندتوں کا جو یہ بتیس سال سے ان کا نقصان ہو رہا ہے وہاں پہ ان کے باغوں کا ان کے کھیتوں کا گرد جو ان کے جلائے گئے اس چیز کا نقصان ہو رہا ہے پہلے وہ بگتان کریں پھر ایکسپیکٹ کریں ان سے بجلی بل کی کچھ لوگوں سے جان کریں گے باتشت کریں گے تو آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کا نام جاننا چاہیں گے میرے نام ہے ٹی کے دھر میں جگتی نواشی ہوں یہاں پہ رہ رہے ہیں پچھلے گیران سال سے ہمارا ایک روش ہے گورنمنٹ سے کہ آج تک پنتیس سال ہو گئے آج تک ہم نے بل نہیں بری جبکہ ہمارے پاس سب کچھ آرزی ہے ہمارا راشن کارڈ جو ہے اس پہ لکھا ہے یہ آرزی ہے ہمارا جو یہ کوارڈر دیا ہے یہ گورنمنٹ نے دیا ہے اس پہ اس وقت بھی کوئی اگریمنٹ نہیں ہے یہ صرف گورن ایسے دیا ہے آپ رہو اتنی دیر تلے کے اگر یہ سارا ٹمپریری ہے میں آپ کے مادم سے یہ یعنی چاہتا ہوں اگر سارا ٹمپریری ہے سارا آرزی ہے گورنمنٹ ایک سو آٹھ روپے ایک بندے کو دے رہے ہیں اگر وہ بھی بھیک دے رہا ہے تو یہ بغدان کی کیسے ہم بڑھیں گے کس لیے کیوں دے دیں گے ہم یہ گورنمنٹ اگر یہ پرمنٹ رہیبلیٹیٹ ہمیں کریں گے اس وقت اگر یہ بولیں گے کہ آپ ایگریمنٹ کرو ہم ایگریمنٹ دینے کے لیے تیار ہیں جتنی دیر تک ہماری پرمنٹ رہیبلیٹیشن نہ ہوگی اتنی دیر تک ہم بیجری پیس نہیں دیں گے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کا نام کیا سر میرے نام سنیل پنڈتہ ہے ہم بھارت سرکار سے گزارش کر رہے ہیں کہ جو وستاپت 32 سال سے ہم لوگ ہے آپ جو ملک جو ہماری پریشانیاں ہیں آپ ان کے طرف دیان دے دیجئے کیونکہ تین جنریشنیں ہماری ختم ہو گئے ہیں اس کے بعد بھی جو آپ آج ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کشمیری پنڈت پر جس کو ماتر جو ہے تیرہ ہزار روپے چار آدمیوں کا ملتا ہے اس سے آگے اگر کوئی ہے زیادہ ہے تو اس کو بھی یہی تیرہ ہزار روپے مل رہے ہیں کچھ لوگ سنگل سول ہے بجلی فیس ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تل جب تک نہ آپ ہماری مائیگریشن جو ہے ختم کریں گے ہماری جو ہے پرمنٹ ریپٹیشن کریں گے چونکہ ہم اپنی مرجی سے جو ہے کشمیر سے یہاں پر نہیں آئے آپ کا فیلر ہے اس کی وجہ سے جو ہم کشمیر سے یہاں آئے آپ یہ بھی دیکھتے ہیں آج کے ڈیٹ میں جو مہنگائی ہے بچوں کی فیسز ہے بیماریا ہے ہمیں اس تیرہ ہزار میں وہاں جو ہے کچھ برابری نہیں ہو رہے ہیں ہم بجلی فیس کہاں سے دے سکتے ہیں آپ سے جانا چاہیں گے سر یہ جو ریلیف مل رہا ہے مطلب میں کہوں گی یہ ایک سٹف نہیں ہوتا ہے ایک زندہ رہنے کے لیے دیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس میں باقی خرچیں نہیں آ رہے ہیں میں سرکار سے یہ کہنا چاہتا ہوں ریلیف مل آپ کو سانس لینے کے لیے چند پینسے دیے جارے ہیں اس میں آپ بجلی فیل باقی چیز کیسے کوئی ایک انسان کیسے کر سکتا ہے تو آپ سے جانا چاہیں گے کیا مسئلہ ہے یہ آپ لوگ جمع ہو گئے آپ کیا چاہتے ہیں گامر سے آج یہاں جگلی میں اس لیے گولتا ہے جس خید سے دہکان کو میر سر رہو روزی اس خید کو مائشے دے گندم سمیت جلا دو آج ہم بتیس سال پیچھے لے کر آج تک ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ گورنمنٹ اپ انڈیا سٹیٹ گورنمنٹ جو بھی ہمارے ایڈمنسٹریٹو ہمارے لئے کچھ کریں گے لیکن آج تک آج تک اس ڈیٹھ تک ہم خالی انہیں کی پریشانیوں سے مر رہے ہیں ہمیں ہر دن ہر روز ہر شام ہر صبح کوئی نہ کوئی کاغذ برنا ہے جو خالی ہم لوگوں کو برنا ہے اس لئے آج ہمیں بجلی کے بارے میں ہم نے پروٹسٹ کر دیا ہے جو بجلی پچھلے گیرہ سال سے جب سے ہم یہاں آئے اگر آج تک یہ نہیں ہوا یہ پیس گورنمنٹ دے رہی ہے آج بھی کیوں گورنمنٹ ہمیں پریشانیز کر رہی ہے کہ یہ پیس آپ لوگوں کو دینا ہے کیوں کس بات پر ہمارے پاس کیا ہنکم ہے ہمارے پاس گورنمنٹ نے کونسی نوکریہ دی وہ بھی عدوری ہی ہے وہ بھی ہنگڈ اپ نیک ہے وہ کبھی بھی عدو نے چھوڑ دی عدو نے رکھی بچے رہے وہ بھی در سے نہیں جا رہے ہمیں بولے ہم کیا کرے ہم گورن سے اپیل کرتے ہیں کہ ہم بجلی پیس دینے کے قابل نہیں ہے نہ ہم دیں گے چاہے اس کے لئے ہمیں کچھ بھی کرنا چاہے برنا چاہے ہم مرنے کے لئے تیار ہے لیکن پیس نہیں بریں گے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں جو آپ کو پریشریز کیا جاتا میں بتا دوں گا پچھلے تیز ساتھ سے جو مائیگرنٹ کیمپوں میں رہتے ہیں یا نان کمپوں میں رہتے ہیں اس نے گورنمنٹ نے کھم کھا ان کو بیزی رکھا ہے کبھی ایک فارم کبھی دوسرا فارم کبھی تیسرا فارم گورنمنٹ کے پاس کوئی پالسی نہیں ہے کوئی بھی پالسی نہیں ہے نہ رائبتہ ہے مائیگرنٹوں کے ساتھ اس گورنمنٹ کو کوئی بھی نہیں رائبتہ قائم ہیں سے اور جو آڈر انہوں نے حالی میں لگا دیا کہ ریمبرسمنٹ نہیں ہو جائے گا ہم نہیں ریمبرسمنٹ کر سکتے ہیں جتنا ایمورٹ ان کا تھا وہ سیکرٹی ہیڈ میں سے جاتا تھا اب اتنے سالوں سے جب سیکرٹی ہیڈ میں جاتا تھا تو آج کیا بات ہوگی کہ آج اس پہ ہم بول ڈال رہے ہیں اس مائیگرنٹ پرو آپ دیکھیں کہ اگر آپ کیمپ میں جائیں گے یہاں پر وہ فیملیز ہیں جو شام کا کھانا بھی نہیں کھاتے ہیں کیونکہ ان کو تین ہزار کا دو آدمی کو ملتا ہے وہ کیا گزارہ کر لے گا اس پر اتنے بیمار ہیں یہاں پر کوئی یہ ان کو پوشتاش نہیں ہے کیا ہے آپ جہاں بھی جائیں گے لیکن آج جو یہ بوجھ ہم پر پڑھا مائیگرنٹ پر اس سے یہ برداشت نہیں کرے گا کوئی کسی بھی حد تک وہ برداشت نہیں کرے گا دیکھیں میں بتا دوں گا ابھی وارٹر کی پرابلیم میں ہماری وارٹر کی پرابلیم میں ہم کونسا سنگھ کا پانی پیتے ہیں جو پرائیویٹ ہم نے موٹر لگا دیں گے کوئی وارٹر کی پرابلیم حل نہیں کر سکتے ہی ہے جب انہوں نے وہ نہیں حل کہ ہمارے بورڈ ڈال دیں گے جو سنگھ کا پانی ہم پرائیویٹ ہم نے وہ موٹر برائے ہیں اس سے پانی کا ہم لے رہے ہیں جب بھیجنی پھیجا وہ موٹر کا پانی کہاں سے ہم لائیں گے اور وہ جس کی تین ہزار ایک آدمی کا بھی ریلیف ہے وہ کہاں سے یہ پریس بھر دے گا کہاں سے بھر دے گا وہ پریس پر ہیڈ کتنا پڑتا ہے سر جو ریلیف آپ کو ملتے ہیں یہ نہیں نہیں بتی سو پچاس پڑتا ہے دن کا کتا ہے ایک سو آٹھ روپے ایک سو آٹھ روپے پڑتا ہے ایک سو آٹھ میں وہ کیا کر لے گا کیا کر سکتا ہے آپ دیکھیں اگر آپ یہاں پر ریلائز کر لیں گے ڈپارٹمنٹ اگر ریلائز کر لے گا وہ دیکھ لیں گے کہ یہاں پر شام کو کتنے ڈاکٹرز کے پاس کتنے پیشنٹس ہوتے ہیں کتنی دوائیہ لاتے ہیں اور ان کا وہ گزارہ وہ دوائیوں پر یہ پیس جو جو اسسسٹنس اس کو میں کہتا ہوں اسسسٹنس جو ریلیف ہلتا ہے اسسسٹنس ہے زندہ رہنے کے لیے گورمٹ نے دے دی دیا اب اسسسٹنس بھی اس co کام کرنے کے لیے انہوں نے اور پور ڈال دیا اور اس کے لیے ہم آخر دم تک فائٹ کر دیں گے آخری دم تک پرپلیٹیجن جیسے آپ سن رہے ہو ہم بالجد کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ یہاں پہ جو موجودہ سرکار ہے وہ کافی کوشش کر رہے ہیں کشمیر گاٹھی میں حالات چھیک کرنے کے حالات سامانی کرنے کے تاکہ یہ لوگ جائیں میں ریکویسٹ کر رہی ہوں اپنے ایل جی منوس سناسر سے کہ وہ آئیں دیکھیں ان کی حالت یہاں پہ کیا ہے پینے کا پانی نہیں ان کو میسر ہو رہا ہے کافی بہت ساری پرابلیمز یہ لائٹ نہیں رہتی ہے تھوڑی بہت رہتی ہے تو اس کا اب ان کو بھگتان کرنا پڑ رہا ہے ایسے کہا جا رہا ہے کہ بجلی بل آپ لوگ دیں جو صحیح بالکل بھی نہیں ہے آپ کنڈینٹی حالات وہاں پہ بنائیں تاکہ یہ اپنے گھروں میں جائیں گے اپنے کھیتوں میں جائیں گے یہ لوگ کھیتے باڑی کریں گے اپنا تھوڑا بہت جو ان کا وہاں پہ زمینیں ہیں یا باغ ہیں اس پہ یہ کام کریں تاکہ ان کو چار پینسے ملیں تو یہ آپ کے جو آپ ان کو بڑن ڈال رہے ہو بجلی بلز کا وہ اس کا بھی بھگتان کریں گے پہلے آپ حالات وہاں سامانے کریں تاکہ ان کا سورس آف انکم بڑھے تو یہ ان سے باتچت کریں گے اور یہ کہ ہاں پہ ہماری شخص ہے آپ کا نام جانا چاہیے گے میرا نام مہتیلال پڑھ رہو ہے تو میں جگتی نوازی ہوں پچھلے بتیس سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ہمارے اوپر کوئی نکوئی بات ٹھوکتی ہے اور ہم لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ گورنمنٹ کیا چاہتی ہے ہم سے کیا وہ ہمیں پہلے ہم گھر سے بیگر ہو گئے کیا وہ ہمیں یہاں سے بھی بیگر کرنا چاہتی ہے ہم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ گورنمنٹ اگر ہمارے ساتھ اس دباؤ کو چالو رکھے گا ایک دن ہم سڑکوں پر آ جائیں گے اور ہم چابی لے کے ان کواتروں کو تالہ لگا کے ان کے حوالے چابی کر دیں گے اور ہم نکلیں گے اس وقت ذمداری ساری اس گورنمنٹ کے اوپر ہے اس نے ہم ان کو اس وقت بھی ابھی بھی ان کو التماز کریں کہ ہمیں ایسے کرنے پر مجبور نہ کریں اور جو انہوں نے یہ لیٹرز نکالے ہیں یہ ایک پرپگنڈا کے آئے انہوں نے ہمیں اتنگ کرنے کا اس کو پھٹا پھٹ واپس لیں نہیں تو اس کے جو بھی نتائج نکلیں گے وہ اس کی جمدار گورنمنٹ ہوگی جائے ہیں جائے بار یہ کشمیری پنڈیت ایک امن پسند قوم ہے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز ان کی جو یہ جنون بات کر رہے ہیں کہ بجلی بل کا بغتا نہ ہو تو نہیں ہونا چاہیے ضرور آپ اس پہ گور فرمائیں پلیز اس پہ گور فرمائیں آپ ان سے بات چیت کرتے ہیں جانتے ہیں ان کے کیا وچارے اس کے بارے میرا نام پہلے دور پڑھتا ہے میں جگتی میں رہتا ہوں میرا گورنمنٹ سے یہی ارکیسٹ ہے کہ جو انہوں نے آڈا نکالا ہے اس کو یہ دو تین دن میں واپس لے لے کیونکہ ابھی جو جی ٹونڈی کی جو میٹنگ ہے ہم لوگ اس لئے چپ ہے کہ جی ٹونڈی جو میٹنگ کبھی ہونے جا رہی ہے اس لئے چپ ہے میں سرکار سے یہ گزارش کرتا ہوں ایل جی صاحب سے یہ رکیسٹ کرتا ہوں کہ وہ دو تین دن میں یہ آڈر واپس لے لے جی ٹونڈی کی میٹنگ جیسے ختم ہو جاتی ہے یکتی کہ آم پبلک جو ہے وہ روڈوں پہ آ جائیں گی ٹی آر ٹی جو ہے نگروٹا کی پبلک وہ روڈوں پہ آ جائیں گے جو بوٹا نگر میں ٹی آر ٹی میں جو لوگ رہتے ہیں وہ روڈوں پہ آتے ہیں اس لئے میں پھر ایک بار ایل جی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ دو تین دن میں یہ آڈر واپس لے لے آئیں تاکہ جب جی ٹونڈی کی میٹنگ ختم ہو جائے گے ان کو کسی بھی سچیشن کو فیس نہ کرنا پڑے جائیں بجلی بل نہیں بڑھیں گے نہیں بڑھیں گے بجلی بل نہیں بڑھیں گے نہیں بڑھیں گے بجلی بل نہیں بڑھیں گے 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 تو آپ نے سنا یہ وستعپید کشمیری پنڈیت یہاں جگتی ٹاؤنشپ سے اپنی جو میں کہہ رہا ہوں اپنا درد بیان کر رہے تھے تو ریکویسٹ رہے گی ایل جی منو سناسر سے ادھر تھوڑا دھیان دے اپنا ان کے جو پرابلیمز ہیں اس کو سولو کرنے کی کوشش کریں اور یہ یہ جو بجلی بل کا یہ ایک نیا جو یہاں آرڈر نکلا ہوا مہربانی کر کر اس کا کینسل کریں اور یہ سب رہنے دیں اور ظلم نہ ڈائیں اس کمیونٹی پہ کافی لاچار کمیونٹی پہلے سے یہ ہے اور ظلم نہ ڈائیں ریکویسٹ رہے گی آپ سے تھوڑا ان کے پرتے اپنی سہانبوتی پرکٹ کریں کرتی در شائنی ریاجے کے